سبسکرائب کیجئے آج آپ کو ایک ایسی جگہ کے درسن کرانے جا رہے ہیں جو مدی پیدیس اور بھارت کی اتحاس میں سوڑھ اکچھروں میں لکھے ہوئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ہم لے چلتے ہیں آج آپ کو اورچھا جہاں پر بھگوان رام راجہ کے روپ میں ساکھ چھات براجمان ہے بہاں کے قلوں کے درسن کرانے کے لئے تو دیکھ رہے ہیں آپ ایک قلعہ ہے اور اورچھا میں بہت ہی نایاب خوبصورتی کا ایک نمونہ ہے یہاں پر اس خوبصورتی کو دیکھتے ہی بنتا ہے اور آئیے چلیے لے چلتے ہیں آپ کو مکھدوار کی اور یہاں سے آپ مکھدوار میں چلیں گے اور مکھدوار سے راجہ رانی کے محل کے اندر تو یہ راجہ کا محل ہے اس میں راجہ کے کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور راجہ کے کمروں کے آس پاس ہی رانیوں کے کمرے ہوتے ہیں اور بہت ہی یہ رانی کے لئے جھروکھا ہے یہاں سے رانی باہر کا نجارہ دیکھ سکتی ہیں اور بھی انہ کمرے ہوتے ہیں اور یہ کمرہ جو بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت نکہ سیدار کمرہ ہے لال رنگوں سے ہرے رنگوں سے اور کئی پرکار کی رنگوں سے بہت ہی سندر چتر اکیرے گئے ہیں ان چتروں کو دیکھنا ایک کے الگ ہوتا ہے اس نکہ سیدار میں اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی بنتے ہیں آج کے سمائے میں ایسی نکہ سیدار ہو پانا مسکل ہے تھوڑا سا لیکن جو پرانے جمعانے کی نکہ سیاں ہیں وہ دیکھتے دیکھتے من نہیں بھرتا چلیے آئیے کچھ اور خاص جگہے لے چلتے ہیں آپ سب کو تو دیکھیں یہ ہے ایک بیٹھنے کا اسطحان ہے راجہ کے اور یہ ہے اندر جانے کا اسطحان ہے یہاں پر راجہ اپنے لوگوں سے ملتے تھے اور دیوانے آم اور دیوانی جو خاص ہوتے ہیں جگہے کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیوانے آم اور دیوانی خاص ہیں بہت سی جگہے اس کے لئے کو دیکھنے کے لئے ہیں آپ آئیے اور دیکھئے اور اور بھی ان پرکار کے ویڈیو پانے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور سیئر کیجئے ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں دھند بات